اللہ حافظ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بی بی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الفتودوں کی ایک ہزار ندفع تصویر پڑھ کے کھانے کے اوپر پھوک مار کے کھانا کھاؤ اگر پھوک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصور کر کے اللہ پاک سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسی فرما بردہ ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی چکڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں بہت طرح لڑائی ہوتی ہیں یا ایسا مثلا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لئے کرنا ہے تو ایک ہزار مٹھو پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلا ہوگے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موٹ بڑھ یعنی کہ ایک عزت پا لوگے اور ایک عزت جیسا مقامہ ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لئے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے اور بہت نایاب اور بہت بلند اور بہت دوروں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی شرع کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا ببارے جان بن جائے گا آپ کبھی بھی اس کو ایک طریقے گے استعمال نہ کریں شرعیت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شرعیت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حق دار آپ خود ہوتے ہو مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے ایسے کمرس پڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن گائیں ہیں جو شرعیت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس چیز سے پچھے کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا استعمال جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت جاتی ہوں اپنا بہت سے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو کتنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ